نمازکا نیوز سٹیٹ پر آپ سبی کا بہت سواگت ہے وقت ہو گیا ایم پی ایکسپریس کا آپ کو مدھ پردیش کی تمام اہم خبریں بتائیں کے لیکن سب سے پہلے مدھ پردیش کے موسم کا اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیتے ہیں جہاں پر گوالیر کے ساتھ ساتھ چمبل اور مالوہ نیمار کے جو شہر ہیں وہ بھٹی کی طرح تپ رہے ہیں پچھلے دو دنوں سے رتلام بھی سب سے زیادہ ہوت ہے مائی بھوپال اندور میں جو ٹیمپریچر ہے وہ ریکارڈ اس طرح پر پہنچ گیا ہے جبکہ گوالیر چمبل میں بھی بھلو کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے موسم ببھاگ کے مطابق آنے والے دن بھی رہات لے کر کے نہیں آئیں گے چوبیس اور پچھس مائی سے پورے پردیش میں تیز گرمی اور بڑھے گی بھی شہر لو کا الڈ بھی جاری کیا گیا ہے رتلام میں پارہ پیتالیس ڈگری کے ریکارڈ پر بھی پہنچ گیا اور لگتار دوسرے دن رتلام پردیش میں سب سے زیادہ گرم رہا مائی بھوپال اور اندور سیزر میں سب سے زیادہ ہوت رہے بھوپال میں تیتالیس ڈشملہ نوڈ ڈگری اور اندور میں ٹیمپریچر تیتالیس ڈشملہ چار ڈگری سیلسیس درج کیا گیا تو ساتھی گوالیر میں تیتالیس ڈشملہ ساتھ اجین میں تیتالیس ڈشملہ آٹھ اور جبل پر میں پارہ بیالیس ڈگری درج کیا گیا اور ادھر دیکھیں منصور میں بھی تاپمان چوالیس ڈگری کے پار پہنچ گیا ہے بڑھتے تاپمان کے بیچ جو ٹیمپریچر ہے اس کو بچانی کی قواعد بھی ہو رہی ہے ٹرانس فارمر کو تھنڈا رکھنے کے لیے بھی پنکھے کا استعمال ہو رہا ہے ٹرانس فارمر کو بیشل گرمی سے بچانے کے لیے دیسی ہے کیسے دیسی جگاڑ اپنایا جا رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہ تصویر آپ کے سامنے یہ دیکھیں دائر سے باتیں زبردست ہیٹ کی وجہ سے جو ٹرانس فارمر ہے وہ بھی جل جاتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور اس کو بیشل گرمی سے بچانے کے لیے کیسے دیسی جگاڑ اپنایا جا رہا ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے بڑھتے تاپمان سے راحت کے لیے لوگوں کو نرباد بجلی کی ضرورت پڑتی ہے لیکن بڑھتے تاپمان بجلی آپورتی میں ہی بادہ پیدا کر رہا ہے منصور میں تاپمان چوالیس ڈگری کے پار پہنچا ہے اور اس سے بجلی ویبھاگ کو اپ بھوکتاؤں کو بجلی آپورتی کرنے میں بادہ آ رہی ہے بڑھتے تاپمان کی وجہ سے ٹرانس فارمر کے جلنے کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے بجلی اس سے نجات پانے کے لیے بجلی ویبھاگ ٹرانس فارمر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پنکھے کا استعمال کر رہی ہے اس سے اپ بھوکتاؤں کو نرباد روپ سے بجلی کی آپورتی کی جا سکے اور مدپردیش میں بھیشل گرمی کا دور لگتار جا رہی ہے مدپردیش کے کئی دنوں میں بھیشل گرمی کا دور لگتار جا رہی ہے